جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخِ ولادت کے حوالے سے محققین میں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے یعنی حضور کی تریخِ ولادت بارہ ربی الاول ہے یا نہیں جواب ملازہ کرتے ہیں حضورِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخِ ولادت میں محققین کا اختلاف ہے مگر جس طریق پر جمہورِ علماء متفق ہیں وہ تریخ بارہ ربی الاول ہے چنانچہ علماء السلام کی مستند کتب سے دلائل ملازہ کرتے ہیں نمبر ایک حافظ ابو بکر ابن ابی شہبہ متوفی 235 ہجری صحیح سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں افان سے روایت ہے کہ وہ سعید بن مینہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت دلہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سید عالم کی ولادت عام الفیل میں بروز پیر بارہ ربی اول کو ہوئی دلیل نمبر دو کے طرف آتے ہیں محدث علامہ ابن جوزی متوفی 597 ہجری میں فرماتے ہیں اس بات پر تمام متوفق ہیں کہ حضور کی ولادت عام الفیل پیر کے روز ربی الاول کے مینے میں ہوئی اور اس تاریخ میں افتلاف ہے اور اس بارے میں چار اقوال چوتھا کول یہ ہے کہ بارہ ربی الاول شریف کو ولادت باسادت ہوئی باہوالا صفات الصفوہ جلد نمبر اول صفہ نمبر بائیس تیسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور سید عالم عام الفیل روز دشمبہ بارہ ربی اول کو پیدا ہوئے اور اسی روز آو کی بیست ہوئی اسی روز میراج ہوئی اور اسی روز ہجرت کی اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی طریق بارہ ربی الاول سے مشہور ہے باہوالا صیرت ابن کسیر جلد نمبر صفہ نمبر 199 چوتھی دلیل امام ابن جریر تبری علیہ رحم ماجو کے مورخ ہیں اپنی کتاب طریق تبری جلد دوم صفہ نمبر 125 میں فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت پیر کے دن ربی الاول شریف کی باروی طریق کو عامل فیل میں ہوئی پانچویں دلیل علامہ امام شہاب الدین قسطلانی شافی شارع بخاری علیہ رحمہ متوفی 923 جریر میں فرماتے ہیں کہا گیا کہ دس ربی الاول کو ولادت ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ بارہ ربی الاول کو ولادت ہوئی اور اس پر اہل مکہ ولادت کے وقت اسی جگہ کی زیارت کرتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ آپ بارہ ربی الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے اور یہ ابن اسحاق کا کول ہے باحوالہ المحابل تینہ مازرکانی جلد اول صفحہ نمبر 247 چھٹی دلیل سنی علامہ امام محمد بن عبد الباقی زرکانی مالکی علیہ رحمہ متوفی 1122 جریر میں فرماتے ہیں کہ ربی الاول ولادت کا کول محمد بن اسحاق بن یسار امام الغازی کا ہے اس کے علاوہ کا کول بھئی ابن کسیر نے کہا یہی جمہور علماء کے نزدیک مشہور ہے امام ابن جوزی اور ابن جزار نے اس پر اجماع نکل کیا ہے اسی پر عمل ہے باحوالہ ذرکانی شریف شرعہ مواہب جلد اول صفحہ نمبر 247 ساتھوی دلیل علامہ امام نور الدین حلدی علیہ رحمہ متوفی 624 جریر میں فرماتے ہیں تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت بارہ ربی اول شریف کوئی اس پر جمع ہے اور اب اسی پر عمل ہے شہروں میں خصوصا اہل مکہ اسی دن حضور کی ولادت کی جگہ پر زیارت کے لیے آتے ہیں باحوالہ سیرت غلبیہ جلد اول صفحہ نمبر 57 آٹھوی دلیل علامہ امام قسطلانی وفادل ذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضور پرنوت صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اول بروز پیر کو ہی پیدا ہوئے امام المغازی محمد بن السحاق وغیرہ کا بھی یہی کول ہے نومی دلیل علامہ ابن قلدون علیہ رحمہ جو علم تاریخ اور فلسطہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں بلکہ فلسطہ تاریخ کے موجد بھی یہی ہیں وہ لکھتے ہیں حضور کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی نوشیرمہ کی حکمرانی کا چالیسوں سال تھا باحوالہ تاریخ ابن خلدون صفحہ نمبر سات سو دس جلد نمبر دو دسویں دلیل مشہور سیرت نگار علامہ ابن حشام متوفی دو سو دیرہ ہجری عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار امام محمد بن اسحاق سے اپنی اسیرت النبوہ میں رقم تراز ہیں حضور اکرم نور مجسم سون وار بارہ ربی الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے اسیرت النبوہ ابن حشام جلد اول صفحہ نمبر اکسو اکتر دلیل نمبر گیرہ علامہ ابو الحسن علی بن محمد المارفدی فرماتے ہیں واقعہ صحابے فیل کے پچاس روز بعد اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم سون وار بروز ربی الاول کو پیدا ہوئے باہوالہ علام النبوہ صفحہ نمبر اکسو بانوے بارگی دلیل امام الحافظ ابو الفتح محمد بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن جہجہ بن سید الناس و شاقی الاندلسی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا سون وار کے روز بارہ ربی الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے باہوالہ ایون الاثر جلد اول صفحہ نمبر چھبیس دلیل نمبر تیرہ کے اندر گیاروی صدی کے مجدد شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کے جمہورے اہل سیرو تواریخ ہی یہ رائے ہے کہ حضور کی ولادت عام الفیل میں ہوئی اور یہ واقعہ فیل کے چالیس روز یا پچپن روز بعد اور یہ دوسرا کول سب اقوال سے زیادہ صحیح ہے مشہور یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ تھا اور بارہ طریق تھی بعض علماء نے اسکول پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے یعنی سب علماء اس پر متفق ہیں باہوالہ مدار جنبوہ جلد نمبر توم صفحہ پندرہ دلیل نمبر چودہ کے اندر امام محمد ابو زہرہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء روایت کی ایک عظیم کسرت اس بات پر متفق ہے کہ یوم ملاد عام الفیل ماہ ربی الاول کی بارہ طریق ہے باہوالہ خاتم النبی جن جلد نمبر صفحہ نمبر ایک سو پندرہ دلیل پندرہ کے اندر چودہی صدی کے مجدد علیہ حضرت امام احمد رضا سام محدث سے بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سائل نے یہاں طریق سے سوال نہ کیا اس میں قوال بہت مختلف ہیں دو آٹھ دس بارہ سترہ اٹھارہ بائیس سات کول ہیں مگر اشہر و مخوض و معتبر باروی ہے مکہ بوازمہ میں میشہ اسی طریق مکان مولد یا قدس کی جارت کرتے ہیں جیسا کہ معابل دنیا اور مدارج نبوہ میں ہے اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی طریق مجلس ملاد مقدس ہوتی ہے غیر مکلدین اہل عدیث فرقے کے پیشوا نواب سید محمد صدیق حسن خان نے اپنے کتاب میں ملاد کی طریق بارہ ربی الاول تحریر کی ہے مجموعہ دلائل کی روشنی میں یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ بارہ ربی الاول ہی آپ کا ولادت باسادت کا دن ہے